بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو سیشن میں دیکھنے کی کوشش کریں گے آپ نے ضرور ہمیں جائن کرنا ہے اور اس فلسفے کو سمجھنا ہے ایک جوان جو مسلم تھا اس کے بارے میں اکبار رحمت اللہ علیہ جو سوچتے تھے آپ نے بانگے درہ کتاب جو آپ کا مجبوعہ ہے شاعری کا اس کے اندر ایک آپ کی نظم ہے جو آپ نے لکھی اس کا نام تھا خطاب باجوانان اسلام یہ خاص طور پر ایک نوجوان مسلم کو مخاطب کر کے آپ نے اس میں کچھ لکھا میں اس نظم کو مکمل تو نہیں سناوں گا لیکن اس کے چند اشعار جو بہت امپورٹنٹ ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر ہم اس کنسپٹ کو دیکھیں گے ویسے تو بہت ساری ایسی نصیحتیں ہیں جو اقبال نے ایک یوت کو کی یا یوت کے لیے رکھیں لیکن میں ایک خوبی کو زیادہ آج یہ جو ٹاپک ہے یہ جو سشن ہے اس میں ایکسپلین کروں گا تو آپ نے ضرور مجھے جائن کر لینا ہے اقبال فرماتے ہیں کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تُو گفتار وہ کردار تُو ثابت وہ سیارہ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شیع تھی نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی جارا اکبار رحمت اللہ علیہ ایک نوجوان مسلم کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے نوجوان کبھی تُو نے سوچا کہ تیرے اباؤ اجداد کتنی بلندیوں پر رہتے تھے کتنی عظیم وہ ہستیاں تھی کیا تُو نے کبھی غور و فکر کی کہ وہ کس وجہ سے اتنے عظیم لوگ تھے اور آج اگر تُو اس پستی کا شکار ہے تو تُو کس وجہ سے ہے ایک ایسا سوال نامہ اکبار رحمت اللہ علیہ اس نوجوان کو تھما دیتے ہیں کہ جس کا جواب ایک تو وہ خود دیتے ہیں اس نظم کے اندر دوسرا یہ ہے کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں نوجوان مسلم سے سوال کرتے ہیں کہ تُو نے کیا کبھی سوچا کیا تُو نے کبھی غور و فکر کی اگر نہیں کی تو آج تُو غور و فکر کر تاکہ تُو جہے اس چیز کا جواب مل سکے اکبار رحمت اللہ علیہ اپنے نوجوان کو شاہین کے ساتھ بھی تشبیح دیتے تھے اور جس طرح ان کا ایک شیر ہے کہ تُو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا تُو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں تو جب شاہین کی بات کرتے ہیں یا جب اپنے ابو اجداد یا جو عظیم ہستی ہیں ہماری ان کے ساتھ ایک نوجوان کو کمپیر کرتے ہیں تو کچھ خوبیاں ہیں جو سامنے آتی ہیں جس میں سب سے بڑی خوبی جس کو آج میں نے زیادہ تر ایکسپلین کرنا ہے وہ ہے خودداری اقبال کہتے ہیں کہ میرا جو نوجوان ہے وہ خوددار ہے جس طرح ایک شاہین ہے شاہین میں سب سے زیادہ یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ وہ خوددار ہے وہ کسی کے کندے تلاش نہیں کرتا وہ تازہ شکار کرتا ہے لیکن اپنے بلبوتے پہ کرتا ہے اور جب وہ سوچ لیتا ہے تب وہ کر کے دکھاتا ہے وہ اس چیز کا انتظار نہیں کرتا کہ کوئی پہل کرے گا تو میں آگے بڑھوں گا وہ اس چیز کا بھی انتظار نہیں کرتا کہ کوئی اسے حکم دے گا کوئی آرڈر دے گا تو وہ کام کرے گا وہ سوچتا ہے وہ سمجھتا ہے وہ اپنے ایمان کی حالت کو دیکھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے اور اسی طرح دوسری جو سب سے بڑی خوبی ہے شاہین کی وہ ہے بلند پرواز کرنا یعنی اس کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کوئی منزل نہیں ہے وہ ایک منزل پہ جاتا ہے دوسری منزل کی تلاش کرتا ہے اور یوں مرسلسل سفر میں رہتا ہے چونکہ اسے سفر یا پراسس سے محبت ہوتی ہے اب وہی شخص سفر کا عادی ہو سکتا ہے سفر سے محبت کر سکتا ہے اس کو منزل کی کوئی فکر نہیں ہوتی جو خوددار ہو اگر شخص خوددار نہیں ہے اگر نوجوان جس کے بارے میں اقبال یہ بات کر رہے ہیں وہ خوددار نہیں ہے تو دوسری خوبی تو اس کے اندر آئی نہیں سکتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں خوددار بننا ہے اب خوددار کا کیا مطلب ہوتا ہے خودداری کا کیا مطلب ہوتا ہے جب بھی ہم اس کو سادہ سے سادہ الفاظ ملیں تو کسی کے کندے تلاش نہ کرنا جو کرنا اپنے پلپوتے پہ کرنا اپنی ایمان کی حالت میں کرنا اپنی غیرت کو جگانا یعنی وہ شخص جو غیرت مند ہے جسے اپنی عزت نفس کی فکر ہے وہ خوددار ہے اور خوددار کبھی بھی جھکتا نہیں ہے وہ اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کر وہ اپنے ضمیر کا سودا نہیں کرتا بلکہ وہ اصولوں پر چلتا ہے اگر اسے زندگی میں پڑے سے بڑے گروہ کے ساتھ اکیلا بھی لڑنا پڑتا ہے تو وہ لڑتا ہے لیکن وہ خاموش نہیں بیٹھتا وہ ایسے ظلم کے خلاف جو کہ بظاہر بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور وہ ایک مائنر سا وہاں پہ اس کا رول ہوتا ہے وہ اپنا رول ضرور وہاں پہ پلے کرتا ہے ناظرین اب سوال یہ ہے یہ چلے خودداری کی صفت تو ہم نے دیکھ لیں اقبال کا جو فلسفہ ہے اس کی اگر تشریح یا بزاحت کی جائے تو اس کی مطابق خودداری ہم میں کیسے آ سکتی ہے ہمیں ایک خوددار جوان کیسے بن سکتے ہیں ہمیں ایک خوددار انسان کیسے بن سکتے ہیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کو ہم اڈریس کرتے ہیں علام اقبال رحمت اللہ علی نے ایک اور فلسفہ جو دیا تھا میں اس کو ایکسپلین تو نہیں کروں گا لیکن خودی کا جو کنسپ تھا اس کے متعلق آگاہی ہم سب کو ہے اگر نہیں ہے تو آپ نے اس کو سرچ کر لینا ہے آپ نے اس کو ضرور پڑھنا ہے اس میں جو مین چیز آپ نے آتی ہے وہ ہے خودشناسی اپنے آپ کی پہچان کوئی بھی مومن خاص طور پر چونکہ یود کی بات ہو رہی ہے تو وہ خوددار نہیں ہو سکتا یا خوددار قوم نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنے آپ سے آشنا ہو وہ کون ہے اس نے کیا کرنا ہے وہ کس لیے بنایا گیا اس کے اندر کتنی قوت اور حمد موجود ہے جب وہ اپنی ان خوبیوں سے واقف ہی نہیں ہے تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتا خودداری تو بہت دور کی بات ہے وہ دو قدم آگے نہیں بڑھا سکتا اپنے بلبوتے پہ یا یہ دسین ہی نہیں لے سکتا جب تک کہ اسے اپنے آپ کے بارے میں معلوم نہ ہو جب وہ اپنے آپ کے بارے میں کچھ جانتا نہ ہو مکمل انڈیسٹیننگ نہ ہو اس کے لیے یقیناً اس کا مطالعہ بہت ضروری ہے جب وہ مطالعہ بہت زیادہ کرتا ہے جب وہ غور و فکر کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو کسی دوسرے کے ساتھ نہیں بلکہ اپنی ابو ایداد اپنی ہی قوم جس میں سے وہ ہے یا اپنے ماضی کے ساتھ خود کو کمپیئر کرتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ میں کل کہاں تھا میں آج کہاں تھا اور پھر وہ استادوں سے سیکھتا ہے وہ استادوں کا عدب بھی کرتا ہے اور ان سے سیکھتا ہے خاروحانی طور پر سیکھے یا ویسے ان کے سامنے بیٹھ کر سیکھے کتابوں سے سیکھے جب وہ مطالعہ بڑھاتا ہے جب شعور اس کا بڑھتا ہے تو جون جون شعور بڑھتا ہے وہ اپنے بارے میں اور زیادہ انفرمیشن کلیک کرتا ہے اور پھر اس کا ایمان پختہ ہوتا ہے جب ایمان پختہ ہوتا ہے تو یہ جو خودداری کی صفت ہے وہ بہت زیادہ دیر نہیں لگاتی اس تک پہنچنے کے لئے لیکن اس میں جب وہ یہ سارا کام کر رہا ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے اندر یہ چیز یہ خوبی آتی ہے پھر وہ پراسس سے محبت کرتا ہے پھر وہ کام سے محبت کرتا ہے پھر اسے کسی منزل کی تلاش نہیں ہوتی ایسا نہیں ہوتا کہ اس نے کہا کہ میں نے یہ ٹارگٹ رکھا اور میں نے اچیو کر لیا کہ میں نے خوددار بننا ہے ایک کام خود کر لیا پاکی لوگوں پہ چھوڑ دی تو بس جی میری منزل مجھے مل گئے نہیں وہ آگے بڑھتا رہتا ہے اور مسلسل بڑھتا رہتا ہے اس کے لیے خوف کوئی معنی نہیں رکھتا خوف اس کے نزدیک کوئی چیز ہوتی نہیں ہے وہ کسی چیز سے خوف زیادہ نہیں ہوتا وہ ڈرتا نہیں ہے وہ جھجکتا نہیں ہے وہ آگے بڑھتا ہے لیکن یہ تب ہوتا ہے جب وہ بہشعور ہو جائے جب وہ اپنے آپ کے بارے میں مکمل انفرمیشن رکھتا ہو جب اپنے ہسٹری اس نے پڑھی بھی ہو چونکہ وہ ہسٹری جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں دی وہ تعلیم جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں دی اس کی مدد سے ہی ہم آگے بڑھتے ہیں اور سب سے بڑھ کر اقبال فرماتے ہیں کہ ایک جوان کے لیے جو کہ مسلمان ہے مسلم گروہ سے جس کا تعلق ہے اس کے لیے قرآن سب سے بڑی کتاب جس میں دنیا کے تمام علوم جو ہیں ان کی نشاندہی ہوتی ہے ان کی ڈائریکشن ملتی ہے وہ اس سے مدد لیتا ہے پھر وہ احادیث سے مدد لیتا ہے آقے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو زندگی بسر کی آپ کے صحابہ نے جو کی پھر وہ اس کی رانمائی کرتی ہیں اور جو قرآن اور حدیث سے مدد لیتا ہے ایسا نوجوان اقبال کہتے ہیں کہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا وہ جتنی مشکل سے مشکل گھٹن آ جائے جتنا مشکل سے مشکل وقت آ جائے مشکل سے مشکل راستہ آ جائے اس کو عبور کر لیتا ہے کیوں؟ اسے اپنے آپ کے اوپر یقین ہو جاتا ہے اسے یقین ہو جاتا ہے کہ میری منزل کہاں ہے میں نے جانا کہاں ہے میری سچائی کیا ہے اس دنیا میں بھالائی کا راستہ کونسا ہے اور برائی کا راستہ کونسا ہے وہ شک میں نہیں پڑھتا اسے ذرا برابر بھی شک نہیں ہوتا وہ بالکل واضح ہوتا ہے کہ یہ درست راستہ ہے یہ غلط راستہ ہے اور اس کو چوز کر کے وہ اس پہ چلنا شروع کر دیتا ہے اور پھر کبھی رکتا نہیں ہے مسلسل بڑھتا رہتا ہے یہی وہ جماں تھا یہی وہ نوجوہ مسلم ہے جس کو اقبال کہتے ہیں کہ یہ میری یوت ہے اور جب یہ آگے بڑھے گی تو اس دنیا کی ایسے تعمیر کرے گی کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تو امید ہے ناظرین آپ اقبال کے اس فلسفے کو جو میں نے شارٹلی بیان کرنے کی کوشش کی سمجھیں گے مجھے دیجئے اجازت اللہ نیکہ بان مجھے دیجئے مجھے دیجئے ڈیغرررررر protected معلوم سے پہلنے کی کوشش کی دیجئے دیجئے مجھے šتنم ہوں کسیں گے ک forwards